موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ وسلم على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعه بیحسان إلى یوم الدین اما بعد محترم بھائیوں اور بہنوں سلسلہ وار درس حدیث کا یہ جو پروگرام ہے مشکات المصابیح اور ترتیب کے ساتھ اس میں پائے جانے والے ابواب اور ان احادیث کا خلاصہ جو اس میں ذکر کیا گیا ہے دراصل حدیث یہ ہم سب کی ضرورت حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر نہ ہم کوئی عمل دینی طور پر کر سکتے ہیں اور اگر کر لیں تو وہ عمل ہمارا قبول بھی نہیں ہوگا اگر ہم یہ چاہیں کہ ہمارا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو تو اس کے لئے ضروری ہوگا کہ ہم سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اپنا عمل درست کریں لہذا یہ ضرورت ہے ہر بھائی کی اور ہر بہن کی کہ وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اپنے عمال کو بنانے سمارنے کی کوشش کریں سلسلہ بار یہ جو پروگرام چل رہا ہے مشکات المصابیح جو حدیث کی بہت مشہور کتاب ہے ترتیب کے ساتھ اس کا مطالعہ جاری ہے اور ہماری کوشش ہے کہ کم سے کم وقت میں حدیث کا زیادہ سے زیادہ خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا سکے تاکہ آپ اس باب اور اس چیپٹر کے متعلق ضروری احکام سے واقف ہو سکیں اور پھر یہ صرف انفارمیشن نہیں ہے بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم باعمل زندگی گزاریں تو پڑھئے حدیث سمجھئے حدیث اور کوشش کیجئے کہ اپنے عمل کو حدیث کے مطابق سماریں اور سجائیں اس وقت جو باب ہے جس کا اس سے پہلے ایک حصہ اس پر روشنی ڈالی گئی تھی بخیلی کنجوسی اور اللہ کے راستے میں نہ خرچ کرنا اس کا تصور کیا ہے یہ ایک ایسی صفت ہے جس کو قرآن و سنت کے اندر سخت ناپسند کیا گیا اللہ کی دی ہوئی دولت اللہ کے راستے میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے خرچ کرنا یہ دنیا میں بھی آدمی کو سکون دلانے کا ذریعہ بنتا ہے اور آخرت کی نجات اور کامیابی اسی کے ساتھ جو لوگ کنجوسی اور بخیلی کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے ان کی دولت میں اضافہ ہوگا دولت ان کی باقی رہے گی یہ ایک غلط تصور دیکھئے ایک موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں بکری زبا ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اس کا ایک حصہ وہ کہتی ہیں ایک دستی گوشت جو ہے ایک شولڈر سمجھ لیجئے وہ رہ گیا اور باقی انہوں نے ادھر ادھر دے دیا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ نے دریافت کیا کہ بکری کا کیا ہوا تو کہا ایک شولڈر باقی ہے باقی سب دے دیا گیا تو آپ نے فرمایا ایسا نہ کہو دراصل ایک شولڈر یہ باقی نہیں ہے باقی سب باقی ہے کیا مطلب جو دوسروں کی مدد کے لیے جو حصہ دے دیا گیا وہ اصل میں محفوظ ہے وہ اصل میں باقی ہے دیکھنے میں لگتا ہے کہ ہم دے دیئے باقی وہ ہے اور جو ہمارے گھر میں ایک شولڈر رکھ لیا گیا اصل میں یہ باقی نہیں ہے مطلب کیا ہوا جو اللہ کے راستے میں دے دیا گیا وہ ہمیشہ کے لیے باقی رہ گیا ریزر اور جو ہم نے اپنی ضرورت کے لیے استعمال کیا تو اس کا آخرت میں تو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے تو یہ رکھتے ہوئے بھی گویا کچھ نہیں ہے اور وہ جانے کے باوجود بھی سب کچھ رہ گیا تو جو دولت اللہ کے راستے میں دی جائے وہ باقی ہے اگرچہ کہ آپ کے اکاؤنٹ میں دیکھنے میں کمی لگتی ہے لیکن اصل باقی وہ ہے اور جو آپ کے اکاؤنٹ میں باقی ہے وہ بھی مقصد ہے آپ کے لیے کیونکہ آپ کے کام وہی آیا جو آپ نے کھایا پیا پہنا یا اپنے بیوی بچوں سے متعلق جو ان کی ضروریات ہیں اس پر خرچ کیا باقی سب تو کسی اور کا ہونے والا ہے بے شک آپ کے نام پر ہے اکاؤنٹ مگر کل تو کسی اور کے نام منتقل ہونے والا ہے اگر آپ نے کوئی چیز محفوظ کر لی یعنی خرچ کیا اللہ کے راستے میں تو وہ محفوظ ہو گئی وہ انویسٹمنٹ ہے وہ سرمایہ کاری ہے اور اسی کا آپ کو فائدہ ہوگا جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ اگر مجھے احد پہاڑ برابر بھی سونا مل جائے تو میں تین دن کا بھی انتظار نہیں کروں گا سوائے اس کے جو شدید ضرورت ہے جیسے قرد وغیرہ کی ادائیگی کے لیے باقی سب خرچ کر دوں گا کیونکہ اصل باقی رہنے والی چیز وہ ہے کیونکہ اس کے لیے ملائکہ کی دعائے خاص ہے اللہم آتی منفقا خلفا کہ اللہ خرچ کرنے والے کو ایسی دولت دے جو باقی رہے یہ دعا ہے ملائکہ کی خرچ کرنے والوں کے لیے اور اس کے برعکس دوسرا فرشتہ جو کہتا ہے وَيَقُولُ الْآخر اللہم آتی ممسکا تلفا کہ یا اللہ جو بخیلی کرتا ہے بچا بچا کر گن گن کر رکھتا ہے اس کی دولت کو ختم کر دے تباہ کر دے یعنی اس کی دولت بے برکت ہو کر رہ جائے گی تو یہ کنجوسی کا جو نقصان اس میں بتایا گیا اور ایک اور حدیث حدیثِ خدسی ہے جس کو مشکات میں ذکر کیا گیا اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حدیثِ خدسی جس میں اللہ تعالیٰ خود خطاب کر رہا ہے کہا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى اَنفِقْ يَبْنَ آدَمْ اُنفِقْ لَيْبْ اے ابنِ آدَمْ تم خرچ کرو تو میں تم پر خرچ کروں گا دیکھیں کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ ہم پر خرچ کرنے کا وعدہ کر رہا ہے شرط یہ ہے کہ ہم اس کی راستے میں خرچ کریں اور اللہ کا وعدہ غلط نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ تم اگر اللہ کے راستے میں دو گے تو میں تمہارے لئے خرچ کروں گا اور لوگوں نے اس کا تجربہ کیا ہے اور بہت بڑا چڑھا کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو لوٹایا گیا اور پھر جو سکون انہیں ملتا ہے کسی کو کھلا کر کسی کو پہنا کر کسی کی کوئی محتاج کی مدد کر کے وہ سکون کوئی ٹیبلٹ میں نہیں مل سکتا کیپسول میں نہیں مل سکتا دواؤں میں نہیں مل سکتا لوگوں کے چہروں پر جو خوشی آپ کے تھوڑے سے تعاون کی وجہ سے دیکھنے میں آتی ہے آپ کی تھوڑی سی حمدردی ان کی زندگی کی جو گاڑی رک رہی ہے اس کو آگے دھکیلنے اور چلانے کا ذریعہ بن رہی ہے تو کتنا فائدہ ہے جو آپ کے لئے ہے اور ایک دور ایسا آئے گا یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا پیشن گوئی ہے بشارت ہے ایک دور ایسا آئے گا کہ جب لوگ پیسہ لے کر لینے والے کو محتاج کو تلاش کرتے ہوئے بھومیں گے نہیں ملے گا لینے والا نہیں ملے گا آج جیسے ہم دیکھتے ہیں بہت سے فقیر بھکاری جگہ جگہ ٹھہرے ہوئے ہیں اور یہ بشارت ہے ایک دور ایسا آئے گا آپ تلاش کریں گے کہ کوئی ضرورت مند ملے تو میں دے دوں لیکن نہیں ملے گا اور وہ کہے گا لَوْ جِئْتَ بِهِ بِالْأَمْسِ لَقَبِلْتُهَا اگر کل آپ مجھے دیتے تو میں قبول کر لیتا کیونکہ کل میں ضرورت مند تھا اور اللہ کا فضل ہے کہ آج میری یہ ضرورت پوری ہو گئی فَأَمَّ الْيَوْمْ فَلَا حَاجَتَ لِي بِهَا اور آج اس کی مجھے کوئی ضرورت نہیں اور ہے یہ بخاری اور مسلم کی حدیث یعنی مطلب ایک پیشنگوئی بھی ہے اس میں ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ دینے والا تلاش کر رہا ہے کوئی لینے والا مل جائے مگر ملتا نہیں ہے تو نیکی کرنے کا جو وقت ہے اس کو غنیمت سمجھو صدخہ خیرات وغیرہ یہ انویسٹمنٹ ہے یہ سرمایہ کاری ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جتنا ہم دیں گے اس سے کئی گناہ زیادہ ہمیں ملے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے امہات المؤمنین ازواج متحرات رضوان اللہ علیہنہ اجمعین انہوں نے سوال کیا معلوم کرنے کی کوشش کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے گا مطلب یہ کہ کس کی وفات پہلے ہوگی تو آپ نے کیسا بلیغ جملہ فرمایا ان کو حکیمانہ انداز سے آپ نے فرمایا آپ نے کہا اتوالکنہ یدن جو تم میں لمبے ہاتھ والی ہے دراز ہاتھ والی وہ پہلے پہنچے گی بات آئی گئی ہوگی جیسے گھرے لو ماحول میں بفتگو ہوتی ہے اور اس کے بعد امہات المؤمنین واقعیتاً اپنے ہاتھ ناپنے لگ گئے کہ کس کا ہاتھ زیادہ لمبا ہے حضرت عائشہ کا حضرت حفظہ کا امہ سلمہ کا امہ حبیبہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناجمعین کس کا ہاتھ لمبا ہے وہ واقعیتاً ناپنے لگ گئے اور اس کے بعد میں انہوں نے دیکھا کہ جس کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ شاید دیکھنے میں ان کا ہاتھ تھوڑا سا لمبا لگتا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی وفات پہلے ہو لیکن ایسا ہوا نہیں بلکہ وفات کس کی ہوئی پہلے ام المؤمنین زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تب جا کر انہیں یہ اغدا کھلا لمبے ہاتھ کا مطلب یہ نہیں کہ فیزیکلی لمبا لمبے ہاتھ کا مطلب جو زیادہ دینے والی مدد کرنے والی مسکین محتاج اور غریبوں کی وہ مجھ سے پہلے ملے گی یہ کنایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑے ہاتھ والی تو بڑے ہاتھ سے مراد نوازنے والی دینے والی خبرگیری کرنے والی محتاجوں مسکینوں کی اور زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ صفت بیان کی گئی کہ وہ غریبوں کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے ویسے تو تمام امہات المؤمنین نیکیوں میں ایک دوسرے سے بڑھ کر حصہ لیا کرتے تھے مگر اس میں بھی دینے میں غریبوں کی مدد اور ان کی خبرگیری میں زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خاص مقام تھا اور انہیں گویا کہ غریبوں کو کھلا کر ان کی مدد کر کے ایک مزہ آیا کرتا تھا تو یہ ہے دینے والے کی ایک فضیلت اور رحمیت ورنہ ایک واقعہ بیان کیا گیا اسی مشکات میں آپ سنیو اس واقعے کو کہ لوگ جب دولت آتی ہے تو کس طریقے سے چلتے نیچے ہیں تو دیکھتے اوپر ہیں غرور تکبر گھمن کہ ان کی گردن اکڑی رہتی ہے جیسے کہ یہ سب کچھ ہمارا ہے ہمارے لیے ہی ہے اور ہمارے اختیار میں ہے کہ جب تک چاہے ہم اس پہ اپنا خبزہ جمائے رکھیں دولت دی ہوئی اللہ کی ہے اللہ جب تک چاہے باقی رہے گی جب چاہے وہ لے لے منٹوں کی دیر نہیں لگتی کل کے امیر آج کے فقیر اور کنگال ہیں اور آج کے غریب کل امیر اور مالدار بھی دیکھے جا سکتے ہیں دونوں تجربات آپ سب کے سامنے ہوں گے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کسی زمانے میں ان کی کوٹھی کے سامنے گزرتے ہوئے بھی لوگ ڈرتے تھے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دروازے پر دیکھنا بھی یہ آسان نہیں تھا یعنی اتنی دولت من اتنے کرروفر کی زندگی اور آج کیا حال ہے ان کے دروازوں پر لگی ہوئی دھول اور غبار کو صاف کرنے والا تک کوئی نہیں ہے دونوں نمونے ہیں اور کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا بچپن بڑی غربت افلاس اور تندستی میں گزرا اور آج وہ کہاں سے کہاں پہنچ گے ملینر بن گے تو جب یہ دونوں تجربات ہمارے سامنے ہیں کہ دولت کیا ہے دھلتی چھاؤں ہیں آج کسی کے پاس تو کل کسی کے پاس اور اگر دولت ہے بھی تو بعض اوقات سکون چھین لیا جاتا ہے دولت سے فائدہ اٹھانے کی طاقت چھین لی جاتی ہے کھانی سکتے حضم نہیں کر سکتے ڈاکٹروں نے منع کر دیا ہے امیر ہوتے ہوئے بھی غریبوں کی غزا کھانے پر مجبور ہیں کہ اگر آپ بالکل معمولی سی سوکھی روٹی بغیر کسی تیل کے بغیر کسی چکنائی کے بغیر کسی گھی کے اور معمولی سی دال اور وہ دال کا بھی صرف اوپری پانی وہ ہے تمہاری غزا اور اس کے دسترخان پر اس کی دولت سے فائدہ اٹھانے والے مرغن اور انوہ وہ اقسام کی چیزیں کھا رہے ہیں دیکھیں دولت تو ہے مگر خود وہ نہیں کھا سکتا وہ حضم نہیں کر سکتا اگر کبھی مقررہ مقدار سے معمولی سا اضافہ ہو جائے تو جان کے لالے پڑ سکتے ہیں زندگی خطرے میں پڑ سکتی ہے دیکھا نا دولت ہے مگر اس کے استعمال کی صلاحیت نہیں ہے اور اسی طرح سے ذہنی سکون ختم اب وہ اسٹریس ٹینشن ڈیپریشن نہ جانے کیا کیا بیماریوں میں مبتلا ہیں دولت تو بہت ہے مگر سکون نہیں آرام نہیں کر سکتا جو مختلف خسم کی بیماریوں کا وہ شکار ہے دیکھنے والوں کے لیے تو بہت بڑا بنگلہ ہے عالی ترین فرنیچر ہے مگر بغیر گولی کے بغیر ٹیبلٹ کے سو بھی نہیں سکتے اس کے مقابلے میں اسی بنگلے کے نیچے چھاؤں میں سڑک پر کچھ لوگ ایسے ہیں جو ویسے ہی سو جاتے ہیں اور صبح کا سورج ہی ان کو اٹھاتا ہے پھر دونوں مثالیں سامنے ہیں اس کو سمجھئے تو حدیث میں جو ایک مثال دی گئی تین ضرورت مندوں کی مثال ایک آدمی جو برس کی بیماری میں مبتلا تھا یعنی جو سفید داغ دھبے لگتے ہیں اللہ تعالی محفوظ رکھے جن بیماریوں سے پناہ مانگی گئی اس میں سے ایک یہ بھی ہے اللہمہ انیعوذ بکا من البرس کہ دیکھنے والوں کے لیے یہ ناپسندیدہ اور کراہیت والی چیز لگتی ہے اور اسی طرح سے ایک دوسری چیز گنجہ اقرع یعنی وہ آدمی جو ظاہری حسن و جمال سے محروم کر دیا گیا بال گرے ہوئے ہیں عجیب و غریب بھولیا ہے دیکھنے والوں کو بھی اس سے ایک خسن کی گھن سے آنے لگتی ہے اور تیسرا آدمی اندھا آنکھوں کی جو نعمت ہے اس سے اس کو محروم کر دیا گیا یہ تین آدمیوں کا واقعہ بیان کیا گیا تینوں غریب تھے ایک فرشتہ آیا یہ امتحان دیکھئے کب کس کا امتحان ہو بول نہیں سکتے مانگنے والے کو اس طرح دھتکاریے مت کیا معلوم کہ یہی تمہارے لیے آزمائش کا سبب بن جائے کسی آدمی کو حقیر مت سمجھیے کیا معلوم کہ یہی دولت کے ضائع کروانے کا سبب بن جائے فرشتہ آیا انسانی روپ میں یہ حدیث ہے اور یہ صحیح ترین واقعہ ہے جب وہ فرشتہ اس کے پاس پہنچا اس سے کہا کہ تمہاری کیا خواہش ہو سکتی ہے اس نے کہا کہ میری خواہش تو سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ بیماری دور ہو جائے لوگ مجھے اس برس کی حالت میں اس بیماری میں دیکھتے ہیں تو ذرا دور ہٹتے ہیں ہاتھ ملانا مجھ سے بیٹھنا بات کرنا وہ پسند نہیں کرتے تو میں چاہتا ہوں کہ یہ بیماری دور ہو جائے اس نے دعا کی اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اس کی بیماری دور فرما دی اس کا ہاتھ پھیرتے ہی یہ فرشتہ جو تھا کہا کہ اور کیا چاہیے کہا کہ اگر مجھے کچھ اونٹ مل جائیں تاکہ میں اپنا گزر بسر کر سکوں تو اس کو دے دیا گیا برکت کی دعا کی گئی خوب برکت ہوئی خوب برکت ہوئی بڑھتے گئے بڑھتے گئے جانور اس کے اسی طرح ایک دوسرے آدمی کے پاس وہ پہنچا جو بال وغیرہ گرے ہوئے ایک عجیب سا حلیہ تھا جس کو دیکھ کر لوگ تھوڑا سا کترایا کرتے تھے اس سے جب پوچھا گیا تو اس نے کیا کہا میں چاہتا ہوں کہ نارمل زندگی گزاروں اس کے لیے میرے بال بھی درست ہو جائیں لوگ جو مجھ سے گھنس ہی کرتے ہیں نفرت ہی کرتے ہیں وہ دور ہو جائے تو اس نے ہاتھ پھیرا اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اس کی وہ بیماری دور فرما دی کہا اور کیا بات تو اس نے کہا کہ اگر مجھے گائے وغیرہ مل جائے تو کیا بات گزارا اچھی طرح سے ہو سکے گا تو اسی طرح سے اس کے لیے گائے کا انتظام ہوا اور اس میں بھی خوب آہستہ آہستہ برکت ہوتی گئی پھر جانور بڑھتے گئے بڑھتے گئے بڑھتے گئے اضافہ ہی اضافہ ہوتا گئے پھر اس کے بعد جو اندھا ہے اس کے پاس پہنچا اس سے بھی یہی پوچھا کیا خواہش ہو سکتی ہے تمہاری تو اندھے کو کیا چاہیے دو آنکھ چاہیے سب سے پہلے اس نے یہی کہا میرے لیے تو دنیا تاریخ اور ظلمتوں میں ہیں اندھیری ہیں دنیا کے اندر تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ بینائی واپس آجائے میری تو آنکھ پھیراؤ اللہ کے فضل و کرم سے اس کی بینائی واپس آگے بڑا خوش ہوا کہا اور کیا چاہیے اب بکری مل جائے تو وہ میرے لیے اچھی ہوگی میں اس سے اپنی زندگی گزر بسر کر سکوں گا دودھ پیوں گا اور آسانی سے گزر بسر ہوگی بکری دے دی گئی برکت کی دعا کی گئی دھیرے دھیرے پھر اس میں اضافہ ہوتا گیا خوب ریور بڑا ہو گیا یہ تینوں کے ریور میں برکت ترقی ہوتی گئی اور اس کے بعد پھر ایک زمانہ گزرا پھر وہی فرشتہ آیا اب دیکھیں آزمائش کیسے آتی ہے پہلے صاحب کے پاس پہنچا کون جو برس کی بیماری میں مبتلا تھے لوگ قریب بٹھانا پسند نہیں کرتے تھے اس کے پاس ایک مجبور مسافر کے انداز میں پہنچا وہ اسی لئے کہتا ہوں مانگنے والے کو حقیر مت سمجھئے کیا معلوم کہ یہ کون ہے اور یہ کس لئے آپ کے پاس آیا ہوا ہے تو وہ دیکھنے میں مسافر جس کے پاس بظاہر کوئی ساز و سامان بھی نہیں تھا اس حالت میں آیا اور کہنے لگا کہ حالت سفر میں ہوں کوئی ایسی سواری کا بندوبست نہیں ہے اگر آپ میری مدد کریں اور ایک اونٹ دے دیں اس میں سے تاکہ میں اپنا سفر جاری رکھ سکوں اس نے کہا جاؤ جاؤ کوئی اور نہیں ملا تمہیں میرے پاس آئے ہو اونٹ لینے کے لئے میرے پاس خود بہت ساری چیزیں ہیں بہت ذمہ داریاں ہیں اس میں کوئی ایسا اضافی اونٹ نہیں ہے کہ میں تمہیں دوں کوئی سپیر چیز میرے پاس نہیں ہے جاؤ اپنا راستہ ناپو اس نے کہا کہیں ایسا تو نہیں کہ میں آپ کو جانتا ہوں کہا کیسے جانتے ہو تم تو ہو مسافر کہا تم کبھی کسی بیماری میں مطلع تھے برس وغیرہ کوئی چیز کیا بات کر رہے ہو تم میں تو خاندانی طور پر تندروس سہتمند فٹنس ساری چیزوں کے ساتھ ہوں کبھی میں بیماری کا نام تک نہیں سنا آپ کیا کہہ رہے ہیں مجھے اچھا تو میں دعا کرتا ہوں پھر اگر آپ جھوٹ بول رہے ہیں یعنی وہ ایسا امپریشن دے رہا تھا کہ خاندانی میری یہ دولت ہے تم مجھے کیا سمجھ رہے ہو اس نے کہا کہ اچھا اگر آپ کی واقعی بیماری تھی اور اللہ نے یہ بیماری دور کی اب اگر آپ جھوٹ بول رہے ہیں میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو پہلے والی حالت میں واپس کر دے اگر یہ ہے تو واپس ہو جائے گی پھر پتا چلے گا کہ آپ خاندانی امیر تھے یا کیا تھے اس کے بعد ایسے ہی ہوا آن انفانا ساری دولت ختم دولت جاتے ہوئے دیر نہیں لگتی چلی گی پھر وہی مسئبت میں گرفتار ہو گیا دوسرے کے پاس گیا کون وہی جو لوگ گھن کرتے تھے بال وغیرہ گرے ہوئے گنجا عجیب سی حالت تھی اس کی ایک زمانے میں اب بڑا خوبصورت اور بہت زیادہ اس کے پاس گائے وغیرہ بڑا ریورت اس کے پاس بھی ایسے ہی پہنچا اپنی ضرورت کا اظہار کیا اس نے بھی ایسا درشت انداز اختیار کیا کوئی اور نہیں ملا تمہیں میرے ہی پاس مانگنے کے لیے آگے ہو جاؤ کسی اور سے مانگو میرے پاس کہاں ہے تمہیں دینے کے لیے جو کچھ ہے وہ میری ضرورت کے لیے ہے اس نے کہا کہ بھائی یاد کرو کبھی تم بھی ضرورت من رہے ہوں گے کسی نے آپ کی مدد کی ہوگی کیا بات کر رہے ہو تم یہ جو گائے وغیرہ دکھائی دے رہی ہے یہ تو ہمارے باپ دادا کے زمانے سے چلی آ رہی ہے بہت ساری دولت ہماری تھی یہ کھیت یہ باغ یہ سب کچھ وہ بہت زمانے سے آ رہا ہے تو میں کب غریب تھا میں کب محتاج تھا میں تو پیدائی ہوا امیر گھرانے میں اور بیماری کوئی بیماری تھی آپ کو کبھی بال وغیرہ کوئی ایسی اشارہ بھی دے رہا ہے وہ کہا کہ کبھی ایسا نہیں ہوا میں تو صحت مند تندرست توانہ تو اس نے کہا کہ اچھا اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں وہ حالت میں واپس کر دے جس حالت میں تم تھے ایسے ہی ہوا آنن فانن ختم دولت پھر ویسے ہی محتاج مفلسی کی زندگی تیسرے کے پاس گیا نابی نا اندھا آدمی جو تھا اب تو وہ بڑا خوشحال تھا دیکھ رہا تھا بکریوں کے ریور کے ریور اس سے فائدہ اٹھا رہا تھا اسی روپ میں جیسے دوسرے دونوں ساتھیوں کے پاس گیا اسی روپ میں اس کے پاس گیا اور پھر اپنی ضرورت کا اظہار کیا کہ بھائی میری کچھ مدد کر دیں ایک آتھ بکری دے دیں تو اس نے کہا کہ بھائی دیکھئے ایک زمانے میں میں بھی ضرورت من تھا تو مجھے معلوم ہے کہ ضرورت من جو لوگ ہوتے ہیں ان کی مجبوری کتنی سخت ہوتی ہے یہ جو میرے بکریوں کا آپ ریور دیکھ رہے ہیں نا اس میں سے جو آپ کو پسند ہے ایک نہیں جو آپ کو پسند ہے آپ لے لیجیے میری طرف سے آپ کو اجازت کیونکہ میں نے وہ دور بھی دیکھا ہے مہتاجی کا مسکین ہی کا تو مجھے پتا ہے کہ اس میں آدمی کتنا پریشان ہوتا ہے تو آپ صحیح جگہ پہنچے ہیں جو آپ کو چاہیے آپ لے لیجیے فرشتہ آگے نہیں بڑا فرشتے نے کہا مجھے نہیں چاہیے اللہ اور برکت دے برکت کی دعا کی اس کے اور کہا کہ دراصل مجھے تم جس انداز میں دیکھ رہے ہو میں وہ نہیں ہوں ایک امتحان تھا یہ میں ہوں فرشتہ ایک امتحان تھا تمہارے دونوں ساتھی جو تھے وہ فیل ہو گئے اس امتحان میں اور تم کامیاب رہے ان کی وہ دولت سے محروم کر دیا گیا کہ انہوں نے بغاوت کی سرکشی کی نافرمانی کی اور تمہارے لیے میں برکت کی دعا کر رہا ہوں کہ تم نے اپنے حق کو پہچانا بندوں کی حق کو پہچانا اللہ تعالیٰ سے تم برکت کے امیدوار ہو تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تمہیں مزید برکت دے یہاں دیکھا گیا یہ واقعہ جو حدیث کا واقعہ ہے کوئی گب شپ نہیں ہے یہ واقعہ نہ جانے کس کس کے ساتھ کب کب پیش آ جائے کیونکہ ابتلاع اور آزمائش کا قانون یہ تو ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے تو کبھی ایسے انداز اختیار مت کیجئے غریب کو دیکھ کر ضرورت مند کو دیکھ کر کہ یہ سب میرا ہے اور میں جس طرح سے چاہے استعمال کر سکتا ہوں نہیں یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے اور امانت اس کا صحیح طور پر خیال رکھنا یہ ضروری ہے دیکھیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کیا تھا حضرت اقبہ بن حارس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ ایک موقع پر اثر کی نماز ہوئی مسجد میں نماز ختم ہوتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تیزی سے اٹھے جیسے بہت کوئی اچانک بڑا مسئلہ پیش آ گیا ہو اور بڑی تیزی سے گھر میں داخل ہوئے کچھ دیر بعد واپس آئے صحابہ اکرام کو بڑا تعجب ہوا کہ اتنا رشت کر کے تیزی کے ساتھ آپ کیوں گئے تو آپ نے فرمایا کہ میں اس لیے گیا کہ مجھے یاد آیا کہ گھر میں تھوڑا سا سونا رکھا ہوا تھا گولڈ تھوڑا سا تو مجھے یاد آیا ہے کہ میرے گھر میں اور چھوٹا سا سونے کا پیس رکھا ہوا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میری موت اس سے پہلے آ جائے کہ میں اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں اس لیے میں جلدی کر کے گیا تاکہ گھر والوں کو بتاؤں کہ یہ جلدی سے جلدی اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں اسی لیے کہا گیا کہ تم صدقہ خیرات وغیرہ کرنے میں جلدی کرو نہیں معلوم آج حالات جو ہیں کل بھی ایسے ہی رہیں کہ نہ رہیں لیکن اگر آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرے کبھی کبھی ایسے حادثات ہوتے ہیں جس سے بچنا almost impossible ہوتا ہے ناممکن ہوتا ہے مگر آدمی بچ جاتا ہے کیا معلوم کہ اللہ کو کونسی نیکی ہماری پسند آگئی اور اتنی بڑی آزمائش کے باوجود اللہ تعالیٰ نے محفوظ حالت میں رکھا تو یہ سارے ابواب میں جو احادیث ذکر کی گئی ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بخیل مت بنو کنجوسی اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے ہاتھ کھیچنے والے مت بنو بلکہ اللہ کے بندوں کی جو ضرورت ہے جو آپ کی طاقت میں ہے وہ مدد ان کی کرنے کی کوشش کیجئے خبرگیری کی کوشش کیجئے اور یہی ہمارے لئے دنیا کے سکون اور آخرت کی نجات کا ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق خطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خطا فرمائے